وقت کا سب سے بڑا تقاضہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاؤں پڑھ کے ان کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں لاہور میں ایک لڑکی بدنا میں زمانہ ہے وہ میں نے ایسے اسے سلام دعا کر 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 ماشاءاللہ پانچ وقت نمازی بن گئے تو وہ ایک جگہ شوٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایسے فون کیا میں نے کہا میں لاہور میں ہوں مل سکتی ہو آکھ اسے کہا میں تو شوٹنگ کر رہی ہوں دس بجے فارغ ہوں میں نے کہا اچھا بٹی یہ فارغ ہو جاؤ نا پھر آ جانا میں تیرے انتظار کروں چاہے لیٹ بھی ہو تو آ جانا یہ ہے کوئی آٹھ بجے کے بعد نو بجے پوری شوٹنگ ٹیم باقی اداکار ڈائریکٹر کیمرہ مین سارے وہاں پہنچ گئے میں بڑا حیران ہوں میں نے کہا ہے تم تو کہہ رہی تھی میں دس بجے فارغ ہو گئی وہ کہنے کی میں نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے مجھے فون پہ کہا ہے کہ جب فارغ ہو تو آ کے مجھے مل جانا وہ وہ ڈائریکٹر بھی سامنی بیٹھا تھا تو یہ کہنے لگے گئے کہ مولانا تارک جمیل صاحب تیرے جیسی لڑکی کو فون کریں گے یہ کیسے ہے انہوں نے کہا آپ یہ کہتے ہو وہ مجھے بیٹی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا شوٹنگ آف کرو پورا سارا شوٹنگ کا جتنا بھی عملہ ہے چلو چل کے مولانا کی ملاقات کرو میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک تواف کو بیٹی کہتا ہے وہ سارے مجھے ملنے آگئے ہیں سارے صرف ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنے کا تمہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی علامہ کہلائیں ہمارے بھی کوئی جوتے اٹھائے کوئی بیگ اٹھائے کوئی آگے چلے کوئی کیچھے چلے کوئی چائے پیش کرے کوئی روٹی پیش کرے شاہ اسماعیل شہید نے بازار حسن میں گشت کیا تھا موتی تواف کے پاس گئے تھے اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے اٹھارہ سو اکتیس میں ان کی شہادت ہوئی ہے اٹھارہ سو اکتیس تو اٹھارہ سو اکتیس سے پہلے کا زمانہ یعنی اٹھارہ سو دس بیس کا زمانہ لگا لو جب وہ دلی میں ہوتے تھے اس کے بعد بازار حسن میں اللہ نے مجھے توفیق دی جانے کیا اور میں ان توافوں کے گھروں میں گیا ان سے ملا ان کے پاس بیٹھا ان کے ہمدردی دلداری کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ان پر خرچ کرنے کی توفیق دی انہیں گناہ سے بچانے کے لئے تو اب آٹھ نو سال ہونے کو ہیں تلمبے کے بازار حسن میں ہر ہفتے تعلیم ہوتی ہیں اور اس میں توافیں آکے تعلیم میں بڑھ کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا کلمہ یاد کروا ہے وضو نہیں پتا تھا وضو کروا ہے نماز کا نہیں پتا تھا نماز سکھائی اور کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں کتنیوں نے کہا ہمارا خرچہ لگا دو تو ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں گی میں نے ان کا خرچہ لگا دیا وہ گھر بیٹھ کے کھا رہی ہیں اور برائی نہیں کر رہی ہیں تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہو کہ میں اسے بھی اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں اور میں نے ان کی نائکوں سے کہا ہوا ہے کہ جو اپنی بیٹی کی شادی کرے گی میں سارا خرچہ دوں اور جتنا مظلوم یہ طبقہ میں نے جا کے دیکھا ہے بہت مظلوم طبقہ ہے بہت مظلوم طبقہ مرد کی حوص پوری ہوتی ہے اور لڑکی کے ماتھے پہ تواعف کا داغ لگ جاتا ہے اور وہ اسی طرح سیٹ صاحب بھی ہوتا ہے چودری صاحب بھی ہوتا ہے میاں صاحب بھی ہوتا ہے سردار صاحب بھی ہوتا ہے مہر صاحب بھی ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے اس کا کالر سفید رہتا ہے لڑکی کے ماتھے پہ تواعف کا داغ لگ جاتا ہے پھر سا سمندر کا پانی بھی اسے دھو نہیں سکتا اور یہ داغ لگانے والے سارے آیاش لوگ جن کے آیاشی پر تو پردہ پڑ گیا اور اس کے ماتھے پہ کالا داغ لگ گیا ایک ماں بڑی تواعف ہے اس کی بیٹییں جوان ہیں تو میں نے کہا تو ان کی کوئی ان کا کوئی رشتہ تلاش کر میں سارا خرچہ تمہیں دوں گا شادی کرا لگ گا اور کہنے لگی مولانا صاحب تواعف کے کوٹھے پہ کون رشتہ مانگنے آتا ہے مجھے لگے جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا تواعف کے کوٹھے پہ رشتہ مانگنے کون آتا ہے یہاں تو عزت سے کھیلنے آتے ہیں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا ہے تو مجھے اللہ کے فضل سے میں اسے اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک پورا محلہ تواعف ہوں اس میں نمازیں شروع ہو گئیں کئیوں کو میں نے عمرے کروائے وہ ان کو عمرے پہ بھیجا آج ابھی یہانے سے پہلے ان کا جو مردوں میں ایک بڑا چودری ہوتا ہے ایک عورتوں میں ہوتی ہے ان کا اپنا ایک پورا نظام ہے میں نے اسے فون کر کے کہا تم تیاری کرو میں تمہیں عمرے پہ بھیجتا ہوں اس نے مجھے اتنی دعائیں دیں تمہیں چاہتا ہوں تبلیغ تمہارے اندر اس طرح ہوتا ہے میری تمنہ ہے کہ اللہ آپ کے اندر تبلیغ زندہ کر دیں پھر چاہے ممبر پہ بیٹھو پرسی پہ بیٹھو درسگاہ میں بیٹھو دکان پہ بیٹھو گھوڑے پہ بیٹھو گاڑی پہ بیٹھو ہوا میں اڑو تبلیغ تمہارے اندر ہو اللہ کا نبی تشریف فرماتے کہ تواف کا گزر ہوئے میں پیچھے سے دلیل دے رہا ہوں تو وہ مدینہ ہے وہ کہنے لے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اکیلے ہی روٹی کھاتا ہے کسی کو بلاتا ہی نہیں وہ تو آپ کو تکلیف دینا چاہتی تھی تنگ کرنا چاہتی تھی آپ فرماتے تواف ہے اس کو دھکے دے کے باہر نکالو آپ نے فرمایا آ جاؤ آ جاؤ بیٹھ جاؤ ساتھ بٹھا لیا ککھاؤ اس کا مقصد کھانا نہیں تھا اس کا مقصد آپ کو غصہ دلانا تھا آپ کو تنگ کرنا تھا کہ یہ کچھ کہیں گے پھر میں کہوں گی وہے کھلے توڑا نبی اے گل نہ کر دے کہنے گی یہ نہیں کھاؤں گی جو تیرے موں میں لکمہ ہے چبار وہ نکال کے مجھے کھلاؤ تو آپ نے موں سے اس کو اس وقت نکال لیا ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبہ سمجھتے نا کبہ کبڑا کبے نو کہیں اللہ تمہاری اس سے دھو گیا اس نے کہا بھئی تیری مہربانی تو وہ کبے والی لت بن گی وہ تو آپ کو تنگ کر رہی تھی اور اسے کیا خبر کہ نبی کے موں کالو آپ یا بھو اس کے موں میں جائے گا تو کیا ہوگا آپ نے اپنے ہاتھوں سے نوالہ نکال کو اس کے موں میں ڈالا ساتھ ہی اس کا سینہ روشن ہوگی وہ کلمہ پڑ گئی موسیقی موسیقی موسیقی